اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریے سے ہوں گے دوستو آج ٹیلی ویزن جو ہے LG چینہ کا ہے تو اس میں مسئلہ کیا آرہا اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اس کا سوچ جو ہے نا وہ ہم بورڈ میں لگا لیتے ہیں جی دوستو اس کا سوچ میں نے بورڈ میں لگا دیا ہے تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پر ریڈ الڈی جو ہے نا وہ آن ہو چکی ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ کہ نہ اس کی کوئی آواز آتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پکچر وگر آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو بیک والے سکریو وہ کھول کر اس کا سرکٹ کو باہر نکال لینا ہے نکالنے کے بعد میں آپ دوستوں کو سمجھاتا ہوں اور چیک بھی کروارتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے تو ان دوستوں سے گزارش ہے جو ویڈیو کو آدھا چھوڑ دیتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آسکے ٹھیک ہے دوستو آپ اس کی بیک کو کھول کر میں آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ہوں جی پیارے دوستو میں نے سرکٹ کو باہر نکال لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی پیسٹر وغیرہ یا کوئی رزسٹنس یا کوئی آئی سی وغیرہ تو نہیں کھولا ہوا یا کوئی فٹا ہوا ہو تو سب سے پہلے ہم نے سرکٹ کو نکال کر اس چیز پر غور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا فارٹ ہے اور اس کی سپلائی جو ہے وہ کہاں سے رکی ہوئی ہے اور کہاں پر ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے دوستو سرکٹ مارا بلکل صحیح نظر آرہا ہے اس میں ایک جو ہے ایک بانٹین کا کپیسٹر لگا ہوا نا جو فلائی بیک کو کرنٹ مویا کرتا ہے وہ اس کا خراب لگ رہا ہے پھولا ہوا ہے تو پھر بھی ہم اس کو سرکٹ کو اولٹا کر لیتے ہیں اولٹا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی جو تار ہیں اس کو بسرکٹ مالے میں لگا دینا ہے بسرکٹ مالے میں لگانے کے بعد اپنے میتر کو جو ہے اپنے میٹر کو ہم نے کر لینا ہے ٹو فیفٹین پر ٹو ہننڈڈڈ فیفٹی پر کر کے تسی وولٹنگ پر تو ہم نے اس کا دو ہے وہ والٹنگ چیک کرنے ہے تین سپلائی ہوتی ہیں ایک وانٹین ہوتی ہے ایک ٹونٹی فائی وولٹ ہوتی ہے ایک ٹویلم وولٹ ہوتے ہیں جو ہم نے چیک کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو نیگٹیو والا پراد ہے وہ ہم نے کہیں بھی جو گراؤنڈ میں لگا دینا ہے یہ ہمارا پکچر ٹوک کا گراؤنڈ ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کا جو تار ہے ٹیلی ویزن کا اس کو گورڈ میں لگا لیتا ہوں یہ دیکھے دوستو میں نے اس کو گورڈ میں لگا دی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے وولٹ جو ہے وہ چیک کرنے ہیں اگر یہاں پر نہیں لگ رہی تو آپ یہ چینل کا جو ہوتا ہے نا ویو اس میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ دوستوں کو بالکل سامنے اس کو چیک کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا وان ٹن سپلائی وہ چل رہی ہے لیکن آف ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ آگے والی سپلائی جو ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے یہ ہماری جو ہے ٹونٹی فائز وولٹیج وہ بھی نہیں آرہے اس کے ساتھ یہ ہمارے اوسی لیٹر کے وولٹیج ہیں یہ بارہ وولٹیج ہوتے ہیں یہ بھی نہیں آرہے یہ دیکھیں زیرو ہے اس کے آگے یہ ہمارے ساؤنڈ آئی سی کی وولٹیج ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بھی نہیں آرہے تو اب ہم نے اس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹریز لینا ہے کہ یہ ہماری وولٹیج کیوں رکے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں کافی ٹریزنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا جو ایک سو دس وولٹیج کا وان ٹن پس پیسٹر لگا ہوا ہے وہ اس کا خراب ہے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے جو سب سے پہلے ویڈیو کی شروعات میں میں نے کہا تھا کہ یہ کپیسٹر پھولا ہوا ہے تو اب ہم اس کپیسٹر کو چینج کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو جی پیارے دوستو کپیسٹر کو میں نے چینج کر دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ساٹھ وولٹ میں اور سو یوہ میں ہے تو یہ ہمارا وان ٹن پر کپیسٹر لگا ہوتا ہے ٹیلی ویزن کی سپلائی میں تو سب سے پہلے میں اس کی جو ہے دوبارہ سپلائی کو چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا میٹر بتا رہا ہے کہ ایک سو داس وولٹ ہمارے بان چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری پہلی سپلائی جو مین ہے وہ کلیر ہو چکی ہے اب ہم نے آگے والی جو ہے نا ٹوانٹی فائی والی سپلائی اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پچیس وولٹ پر کیا ہے ڈی سو پچیس وولٹ پر وہاں پر بھی ہماری سپلائی بلکل ہو کے بتا رہا ہے اب نیچے والی ہم بارہ وولٹ جو ہے نا وہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بلکل ہو کے بتا رہا ہے اب ہم ساؤنڈ آئی سی کی جو ہے نا پندرہ وولٹ ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بلکل ہو کے بتا رہا ہے تو چینل کو جو پانچ وولٹ جاتے ہیں وہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ وولٹ پر ٹی سی کر دیا ہے تو پانچ وولٹ بلکل ٹھیک بتا رہا ہے ڈیویسٹسٹر میں جانا کے انسانوہ دیکھتے ہیں اس کی تار اوٹ کو بورڈ میں دیا جاتا ہوں اور آپ سامنے تیلیوزن نے اوٹ کو باست کرتا ہوں جانا پر کوشتے ہیں اس کے اوٹ کو اوٹ جاتا ہوں آپ سامنے تیلیوزن ریمز میں دیکھ سکرا فرموز دیکھتے ہیں ملکہ بیلو سکرین میں تو جن دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو وہ لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل لائکے آل نوٹفکیشن کو بھی بریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں یوٹیوب پر تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں میں تک پہنچ جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حابس